یہ کیا ہے یہ نکال دو الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں فواد چوہدری کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیشی فواد چوہدری کو چہرہ دھام کر عدالت میں پیش کیا گیا دوران سمات فواد چوہدری کے وکیل کی استعدا پر ان کی حدکڑی کھول دی گئی پروسیکوشن کی جانب سے فواد چوہدری کے مزید جسمانی ریوانڈ کی استعدا کی گئی جج نے سوال کیا کہ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی فواد چوہدری کے کیس میں کیا اہمیت ہے پروسیکوشن نے جواب دیا کہ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کا مقصد اصلی انسان کی پہچان کرنا ہوتا ہے فواد چوہدری کا موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز ابھی برامت کرنی ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے صرف فواد چوہدری کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانا تھا جو ہو چکا عدالت نے فواد چوہدری کو جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیج دیا فواد چوہدری کی اہلیہ بچوں کی تصویر لے کر عدالت مہنچیں میں بہت گزارش کرتی ہوں اس پولسلام بات سے کہ میرے ساتھ تعاون کریں اور اتنا ظلم ان بچیوں پر نہ کریں ان کو ان کے باپ سے ملوایا جائے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ سیاست میں انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے آرٹیکل انیس پر یقین ہے جس میں تنقید کرنے کا حق دیا گیا ہے جب فواد چوہدری سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا اس پر پی ٹی آئی رہنما نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے